کہ اندر سرکار دوارہ لائے گئے کرسی سبندی تین ویدھیکوں کے خلاف دلی میں کسانوں دوارہ اندولن کیا جا رہا ہے اسی اندولن کی کڑی میں آٹھ دسمبر منگلوار کو کسان سنگھنوں نے بھارت بند کا احوان کیا تھا جس کے مدہ نظر بھارت بند کو سبل بنانے کے لیے آج صبح نئی اناج منڈی سڈہورہ میں علاقے کے سیکڑوں کسان بھارتی کسان یونین کے بینڈر کے نیچے اکترت ہوئے کسانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے جلا پریشت کے اپادہکس انیل سندو مونٹی نے کہا کہ وہ شامتی پون ترکی سے سڈہورہ کے باجار کو بند کروائیں گے سڈہورہ کے باجار کو بند کرنے کی رن نتی بنا کر سیکڑوں کسان سڈہورہ کے باجار کی طرف نکل پڑے وہ راجہ وکندر سرکار ورودی نارے لگاتار لگا رہے تھے سیکڑوں کسانوں نے سڈہورہ بس ٹینڈ چونگ پر جا کر سرکار ورودی جم کر نارے لگائے اور اس کے بعد جلا پریشت کے اپادہکس انیل سندو مونٹی نے دکان داروں سے کسانوں کے اندولن کے پکس میں دکانوں کو بند کرنے کی اپیل کی آپ لوگوں کو بھی اس کسان اندولن میں اپنا سہین کریں اپنے آیتی ڈالنے کا اندولن میں کام کریں صرف میڈیگل کی دکانیں دکپر کی دکانیں ان کے لیے چھوٹا یہ کھولی رکھیں آپ لوگ کسانوں کا ساتھ دیں گے تو کسان بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیتا ہے 80% آپ لوگوں کو دکان داری کسان خاصیوں سے بھی جلتی ہے وہ لوگ اناج پیدا کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکانے کو ملتا ہے منڈی میں اگر وہ اناج پیچتے ہیں اس کا پیسہ آپ لوگوں کے دکانے میں آتا ہے ایک دن اگر چار گھنٹے کے لیے پانچ گھنٹے کے لیے آپ دکان پھن کرتے ہوئے تو اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا میری ایک بار پھر آپ سبھی دکان دار ساتھیوں سے اپیل ہے کہ اس ہون کے اندر آہوٹی ڈالنے کا کام کرے اگر ذرکار ہماری مانگے مانتی ہے تو اس کا دنیواد ہم آپ لوگوں کا بھی کریں گے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا دنیواد بڑھ دیو میگرانونیان مرساہ بڑھ کسان نیتا لگا تار دکان داروں سے دکانوں کو بند کرنے کی اپیل کر رہے تھے اس اپیل کا ویپک اثر دیکھنوں کو ملا دیکھتے دیکھتے دکان داروں نے اپنے دکانیں بند کر دی کسان نیتاوں کی اپیل کا اتنا ویپک اثر رہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بھی بند نہ ہونے والا سراب کا ٹھیکہ بھی آج بند کر دیا گیا پورے باجار کا راؤنڈ لگانے کے بعد سیکڑوں کسان ٹریکٹر مارکٹ کی طرف بھی گئے اور ان کی اپیل پر ٹریکٹر مارکٹ کے دکان داروں نے بھی اپنے دکانیں بند کر دی اس کے بعد سیکڑوں کسان تھانا والے چونک کی طرف بڑھے تھانے والے چونک پر پہنچ کر کسانوں نے سرکار ویرودی جم کر نارے باجے کی تتھا تینوں عدیہ دیشوں کو واپس لینے کی مانگ کی اس کے بعد کسان واپس منڈی میں ایگزٹ ہو گئے اپنے پیوی بچے ساتھ میں بٹھائے اپنے نوکر بچے ساتھ میں بٹھائے اور وہ وہاں پر پورا راستانی لے کے محمد رکھائے ہوئے ہیں کیا بتانا چاہے گے دیکھئے جو موتی سرکار نے بیجے بی سرکار نے یہ تین بڑے قانون کرونا ٹائم کے اندر لے کھائے تین اجازے سے لے کر آئے اس کے لیے کسان سختن راج ہیں کسانوں کے پیٹ جو پر لاکھ مارنے کا کام انہوں نے کیا اگر ان لوک کو کوئی کسانوں کے حقیق بات کرنی تھی یہ اپنے بھاشن میں بھی جتے تھے کسانوں کی آئے جب نہیں کریں گے تو کسانوں کو ایک پردینی دی منڈل بناتے ان سے بات چیت کر کے سلام مشورہ کر کے قانون اسے ہی زامزے لے کر آتے تاکہ کسانوں کا کوئی فائدہ ہوتا اس قانون کو پوری طرح سے ہم کسانوں نے پڑھ لیا کیونکہ ہمارے بچے ہی آکے آئی ایس ہیں انہوں نے سارا اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے یہ کسان یہ قانون بالکل کسانوں کے خلاف ہیں ان قانونوں نے کسانوں کے گڑھ کے اندر پانسی کا بندہ ڈالنے کا کام کیا ہے اور ہمارا اندولن دلی کے اندر چل رہا ہے وہاں سے پانچ بار وارتہ ہو گئی لیکن وہ وارتہ ساری بھی پھڑ رہی ہمیں وہاں سے نردیش ملے کہ آپ آٹھ تاریخ کو گیارہ بجے سے تین بجے تک جام لگائیں گے اور بجار بند کروائیں گے ہم اپنے پردھانوں کے دیشہ نردیش مانتے ہوئے آج پورا بجار بند کروائیا سڑورا بلوک وے بلاسپرو بلوک سے سبھی کسانوں نے یہاں پر بھرپور سہیوک کیا اور اب ہم سڑورا چھوکو جام کریں گے اس کے بعد بھی جیسے بھی نردیش ہمیں ملتے رہیں گے ویسے ہم سہیوک کرتے رہیں گے سبھی کسانوں نے یہاں پر پورا یہ آشوازن دیا کہ ہم کل سے اپنے ٹرالیاں بھر کر دلی کی طرف کوچ کریں گے یہاں سے لگ بگ 30-35 ٹرالی پوری کی پوری بھر کے جس کے اندر لگ بگ 30-35-35 لوگ ہوں گے سبھی ٹرالیاں دلی کی طرف سوبے کوچ کر جائیں گے آج شام کو ٹرالیاں کی تیاری کرنی شروع کر دیں گے اور جو بھی راشن پانی اپنا چھے مہینے کا ہے وہ لے کر سبھی کے سبھی کسانوں وہاں پر جائیں گے اور جیتنے بھی اپنے سرپنس اہوان ہیں یہاں پر لگ بگ 12-14 سرپنچ تھے لوگ سمیتی کے چیئر وین تھے پرانے سرپنچ تھے نمبردار تھے سبھی نے یہاں تہدیل سے کسانوں کا ساتھ دیا یہ ہمارا کھیلے کا اندولن نہیں ہے سبھی نے اس میں تہدیل سے کسانوں کا ساتھ دیا ہے دکاندار بھائیوں نے اپنے دل سے دکانے بند کی ہاتھ جوڑ کے اپیل کی ان سے انہوں نے ساتھ کے ساتھ پورا مارکٹ بھگ کو بند کر دیا سر جیسے کی ابھی پتہ لگ رہا کہ آپ جام کی کچھ ایسا دوسرکہ چونک پر کریں گے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے دوسرکہ چونک پر اوپر سے ہمیں دیشان نردیش ملے ہوئے ہیں کہ آپ روڑ جام کرو ہم دوسرکہ چونک جام کریں گے اوپر کے جو دیش ہوں گے ہمیں جا کے گوڑی بھی کھانی پڑے اس کے لیے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ابھی سرکار نے بچھاریں ماری پانی کی کسان اس میں پیچھے نہیں ہٹے دوبارہ وہ لاتھی اٹھائیں گھوڑا دوڑائیں ہمارے پیچھے گھوڑی مارے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن پولیس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا کوئی افشاد نہیں بولے گا ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں گے پولیس کی لاتھی کے اندر دیکھیں گے کتنا دم ہے کتنی کسانوں کی کمرے توڑ سکتی ہے ہم توڑوائیں گے کمرے اپنے ہریانہ سرکار یہ بول رہے کی ہے تو صرف اندولن پنجاب کے کسانوں کا ہے ہریانہ کا کوئی یوگدان نہیں ہے دیکھیں یہ کھٹر سرکار کی یہ ملی بھگت چال ہے کہ ہم اپنے اوپر نمبر بنا لیں جتنے بیریگیٹ توڑے وہ سارے ہریانہ والوں نے توڑے اور اب بھی جتنی بھی سہیوگ وہاں پہ ہریانہ والے کر رہے ہیں وہ لسی لے کے آ رہے ہیں گنہ لے کے آ رہے ہیں راشد دے رہے ہیں سب ہی ہریانہ والے دے رہے ہیں بیریگیٹ کیا کہ نو دیپ نے وہ رینگن بند کری پولیس کی جتنے بھی ٹریکٹر کے ساتھ بیریگیٹ توڑے ہیں سب ہریانہ والے انہوں توڑے ہیں اندولن ہی ہریانہ سے سورو ہوئا تھا پنجاب تو ہمرا بڑا بھائی ہے پنجاب کے تو ہم سرانہ کرتے ہیں کہ زیادہ سنگیہ میں پنجاب کے لوگ آئے لیکن اب ہریانہ کے بھی پوری سنگیہ میں وہاں پر ملے ہیں سڑھورا نگر میں بھارت بند کو پوری ترہ سے سفل کرنے کے بعد سیکڑوں کسان سڑھورا دو سڑکا پر ایکجٹ ہوئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر جام لگا دیا کسانوں دوارہ سڑھورا صحباد مارگ سڑھورا یمنانگر مارگ سڑھورا نارائنگر مارگ اور سڑھورا کی طرف جانے والا مارگ کو پوری ترہ سے تھپ کر دیا جام کے کارن سے چاروں مارگوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنے لگ گئی پولیس کا بھی ویاپک پربند تھا کسانوں نے بابا بندہ سنگھ بہادر چونک کے مدھے میں بیٹھ کر سرکار ویرودی نارے لگائے نارے باجی کے ساتھ ساتھ کسان نیتاؤں نے کسانوں کو سمبودت کیا ہاں پھر لگاؤ پان چار جا کے نا لگاؤ اتنا دکھت ہے دکھت رہا اتنا وہاں موٹر سہی ہے سارے لوگ نے اتنا دکھتا ہے یہ لوگوں کو مرکلانے کی بات ہے کہ کسی طرح اندولن میں پھوٹ ڈالی جائے دوستو یہ اندولن میری سمجھ میں سب سے ایک کان یاب اندولن ہے جب نے اندولن آج تک ہوئے اس سے بڑا اندولن کے اندر سرکار کے گھتنے چکوا دیئے اس اندولن نے ہمیں اوپر سے اپنے بھارتی کسان یونین کے جو پتہ دکھا رہی ہیں وہاں سے نردیش ہوئے تھے کہ یہاں پر روڈ جام کرنا ہے بھارت بند کے جو نردیش تھے وہ انہوں نے کیے تھے کہ گیارہ بجے دلے کے تین بجے تک یہاں پر روڈ جام کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر بجار بند کروایا سبھی کسان ساتھیوں کا وہاں سے پروگرام بنا گیا ہمارا سڑو راب لوگ کا جو ہے یہاں پر دوستڑ کا چونک پڑتا ہے سبھی کی وقت ساتھیوں نے بجرگوں نے کسانوں نے یہاں پر آکے دوستڑ کا چونک جام کیا کسی کے ساتھ کوئی عبدر ویوار نہیں کیا ایمبولینس آئی ایمبولینس کو راستہ دیا شادیاں کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی راستہ دیا لیکن پوری طرح سے بلوک رکھا بلکل اور جو شانتی پرون طریقے سے یہاں پر جام رکھا سبھی کسان ساتھیوں نے بڑا ساتھ نبھایا اگلی یہاں سے ہم نے رن نیتی بنا دی کہ کل یہاں سے بیس ٹرالی جائیں گی دلی کے لیے اور اس سے اگلے دن پندرہ ٹرالیاں یہاں سے ایرئے میں سے کسانوں کی بھر کے انہاج داڑ چاوڑ پورے پورا سابن پانی وغیرہ سب یہاں سے لے کے جائیں گے چھے منہ کا راشنہ کلہ 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 کسان لے کے جائے گا اور سب ہی نئے کٹے کر کے پیسے ٹریکٹر کی ٹنکی میں تیلوی ڈلوا لیا پوری کی پوری تیاری ہے شام کو ٹرالیاں پیک ہو جائیں گی بلکل پوری تیاری ہے دلی کے پر چڑھائی کرنی ہے سبھی کسانوں نے اب دنیا واج جی شانتی پرن پردرسن کے بعد کسانوں دوارہ لگائے گئے جم کو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کھول دیا گیا